یہ جو آپ اپنے سامنے مزار دیکھ رہے ہیں یہ فرہ اجاز کا مزار ہے اور جو فرہ اجاز ہیں یہ اپنے وقت کی مشہور پاکستانی اداکارہ اور اکاسہ تھی انہوں نے اپنے دور میں لاکھوں مدہوں کے دلوں پر راج کیا اور ان کی جو فلمیں ہیں وہ آدھ بھی پسند کی جاتی ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں فرہ نام کی تو کوئی اداکارہ نہیں تھی جی ہاں بالکل نہیں تھی ان کا جو فلمی نام تھا وہ تھا نادرہ بیگم اور نادرہ بیگم سے تو آپ سارے واقفی ہوں گے نادرہ بیگم کو ان کے ڈانس ان کی جو حسن تھا اور اس کے لئے جو ان کی ڈرامائیت اداکاری تھی ان سے بے حد ان کو شورت ملی تھی اور ان کی جو چانے والے ہیں وہ ان کی وفات کے تقریب پچیس چھبیس سال بعد آج بھی جو ہے ان کے دیوانے ہیں اور ان کے لئے وہ دعائیں کرتے ہیں نادرہ بیگم انیس سو اٹھ سٹھ کو لاہور میں پیدا ہوئی تھی اور اٹھارہ سال کی عمر میں انیس سو چھاسی میں ان کی پہلی فلم پہچان ریلیز ہوئی تھی جرمہ کے ساتھ مصطفیٰ قریشی اور سلطان راہی تھے نادرہ بیگم نے تھوڑے ہی عرصے میں فلم بینوں کے دل میں اپنا مقام پیدا کر لیا تھا اور ان کو بہت زیادہ نوٹس کیا جانے لگیا تھا خاص کر جو ان کا ڈانس تھا جو ان کا حسن تھا اس کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیوانے تھے اور اس کے علاوہ نادرہ بیگم جب بھی کسی فلم کی شوٹنگ کے لیے آیا کرتی تو وہ مہنگی سے مہنگی جو گاڑی ہے اس میں بیٹھ کر آیا کرتی تھی جو مہنگی سے مہنگی لباس تھا وہ پہنگتی تھی اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس برتنوں میں کھانا کھاتی تھی وہ برتن بھی سونے کے تھے اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ جس گلاس میں پانی پیتی تھی وہ گلاس بھی سونے کا تھا کافی زیادہ وہ امیر تھیں اور وہ پیسے کا جو ہے بے درےگ استعمال کرتی تھی اور اپنے پیسے کی وہ نمائش بھی کرتی تھی اس لیے جو ہے اسی وجہ سے جو باقی پاکستان کی اداکارائیں تھیں وہ ان سے حسد کرتی تھی فلمی کیریئر میں انہوں نے پے در پے فلموں میں گام کیا تھا اور تقریباً باون کے قریب جو ہے انہوں نے فلموں میں اپنی اداکاری کے جہور دکھائے تھے ان کی اداکاری کے ساتھ ساتھ جو ان کا ڈانس تھا لوگ اس کے بھی دیوانے تھے اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور کی جو مشہور ہیرہ منڈی ہے انہوں نے کئی مرتبہ وہاں پر بھی جا کر جو ہے ڈانس کیا تھا اور جو وہاں پر رہتی ہیں حکاسائیں انہوں نے ان کو بھی ڈانس وغیرہ سکھایا تھا اور نادرہ بیگم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی سے بھی ڈانس نہیں سکھا تھا بلکہ یہ ان کے اندر کا وہ جہور تھا کہ جو فلمی دنیا میں آنے کے بعد آہستہ سجوہ سب کے سامنے آ گیا تھا باون فلموں جو ہے انہوں نے لگتار کام کیا تھا اور ان کے جو ہے مرنے کے بعد بھی جو ان کی فلمیں تھیں وہ تواتر سے ریلیز ہوتی رہی تھی کیونکہ ان کے بارے میں تھا کہ یہ سال میں تقریباً آٹھ سے نو جو فلمیں ہیں وہ مطلب کرتی تھیں یہ فارغ بات جو ہے وہ نہیں بیٹھتی تھی بلکہ ان کو کے پاس اگر کوئی بھی پروڈیسر آتا تو جو ہے یہ فوراں جو فلم سائن کر لیا کرتے تھیں انہوں نے کبھی بھی کسی کو جو ہے فلم کے لیے انکار نہیں کیا جو کہ ان کی ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ اپنے دور کی جو ہے سب سے مہنگی ترین اتاکارہ تھیں اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو فلم میں سائن کرنے کے لیے جو ہوتے تھے پروڈیسر وہ ان کے جو ہے ان کا گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے کیونکہ جو نادر بیگم تھی ان کا نام کسی بھی فلم کی جو ہے وہ کامیابی کی زمانہ سمجھ جاتا 1993 میں جو ہے انہوں نے شادی کر لی تھی اور اس وقت جو ہے ان کا فلمی کیریر بہت روج پر تھا اور ان کو فلم انڈسٹی میں کام کرتے ہوئے آٹھ سال ہو گئے تھے 1993 میں سونے کے تاجر ملک اجاز حسین سے انہوں نے شادی کی تھی اور شادی کے بعد جو ہے انہوں نے فلمی دنیا کو بالکل خیر و بات کہہ دیا تھا اور ایک عام گھریلی خاتون بن کے انہوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی تھی فلمی دنیا سے اس طرح اچانک استیفہ دینے اور بالکل غیب ہو جانے سے جو ان کے مداد تھے جو ان کے چاہنے والے تھے وہ بہت افسردہ ہو گئے تھے اور ان کو جو ہے باقاعدہ دور پر مداد خط لکھ کرتے تھے جن میں ان سے درخواست کی جاتی تھی کہ آپ جو ہے اس طرح اینڈسٹی نہ چھوڑیں اور فلموں میں کام کرتی رہیں لیکن انہوں نے جو ہے گھریلی خاتون بننا ہی پسند فرمایا اور انہوں نے اس کے بعد کسی بھی جو ہے انہوں نے فلم میں کام نہیں کیا ان کی ایک بیٹی روباب ہے اور ان کا ایک بیٹا علی اجاز ہے 1995 میں لاہور کی مشہور لیبرٹی مارکیٹ کے ایک ہوتل میں کھانا کھاتے ہوئے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ تین نامعلوم حملہ آئے تھے جنہوں نے ان کو ان کی فیملی کے سامنے بچوں کے سامنے جو ہے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب ان کو گولیاں ماری جا رہی تھی تو اس وقت ان کی جو گوت میں ان کا ایک سالہ بیٹا بھی تھا علی اجاز جس سے جو ہے ملزمان نے کچھ بھی نہ کہا صرف جو ہے انہوں نے نادرہ کوئی گولیاں ماری اور ادھر ہی جو ہے ان کو قتل کر دیا جب ان کے اس طرح بہمانہ منک جب اخباروں میں چھپی جب لوگوں کے سامنے آئی تو جو ہے لاکھوں لوگ رونے والے تھے اور ان کے جو گھرد ایک کے عید گرد اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ تیل دھرنے کو بھی جگہ نہیں تھی ان کے جنازے میں پاکستان کے تمام ادھاکوروں بشمول سیاستدانوں جس ہر شعبہ زنگی سے جن کا تعلق تھا ان ساپ نے شرکت کی تھی اور ان کو جو ہے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا اور ان کی جو ہے وفات کے اتنے سال بعد آج بھی جو کی کا جو قبر ہے اس پر ان کے جو چانے والے ہیں وہ فیتہ خانی کے لیے آتے ہیں ناظرے بیگم نے جو ہے گو کے بہت کام اور صاحبی فلمہ میں کام کیا لیکن ان نے جو ہے اپنی ادھاکاری سے اپنے حسن سے اور جو ان کی اداؤں کا جو جادو تھا اس سے ایسا سہر جگایا تھا جو چانے والے تھے ان کی دلوں کو انہوں نے ایسا کابو کیا تھا کہ وہ آج بھی جو ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو اسی طرح پیار کرتے ہیں جیسے وہ پہلے کرتے تھے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناظرے بیگم کی مقصد فرمائے اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ